کہ میرے ساتھی یہ باز ان میں رکھیں کہ پاکستان کے سارے مسائل جڑ یہ ہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں کو چودی بنانے کی بجائے اگر رب کو چودی بنانے کیوں کرنے تو سارے مسئلہ رہے ہیں اور یہی رب کا پیغام ہے جماعت اسلامی کا نظریہ فکر نصب لے رہی ہے کہ ہم کسی شاقیدار سرمایہ دار مڈیرے کو اس بلک کا بادشاہ ہونا نہیں مانتے ہم اگر مانتے ہیں تو خالص تندر اللہ کو بادشاہ مانتے ہیں اللہ کا قانون کو ہی سب کچھ مانتے ہیں بابا ہم نہیں مانتے ہیں آج ہم اس بات سے بیداری کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے بلک کا ہم کسی صورت دی اس بلک کے چور اور رفاق اور برماش یہ نواز شریف یہ ذرداری جنہوں نے پیتر ساتھ پاکستان ہی خونوں میں کو جھٹا جنہوں نے پیتر ساتھ پاکستان کو دو نفت کر کے بنگلہ دیس بنایا ہے جنہوں نے پاکستان کے عوام کے بھو سے خون نکالا ہے نکال کے آج کوئی وریبہ آنس خوابت لی ہے کہ وہ پیری قدر دے سکے آسانی سے اپنے بچے پڑھا سکے اپنے بچوں کا کسی اچھے ہسپٹل میں علاج کر آ جائے گی تو جماعت اسلامی میں یہی نسکول ہے کہ ہم اگر اقتدار میں آئیں گے انشاءاللہ مدینے کے ریاست تو مدینے کی ریاست کیا ہے مدینے کے ریاست صحیح ہے ہی بنے کے کہ ہم اللہ کے رواب کسی کو چودری اور خورا نہیں مانتے ہیں ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسولوں کے حکم ہوئی کو سوچھ بانتے ہیں اور دوسری بات ہم کے چوروں اور ٹھپوں کے پیٹوں سے لوٹا ہوا مان نکال کے یہ قانون شاہد دے گے کہ پیتت سان کا لوٹا ہوا مان پاہت نکالے اور نکال کے انشاءاللہ کسی قوم پر سلچ کرے گے جس کا نقیجہ ہوگا کہ ہمارے پاکستانی بہن اور بھائی ان کے بچے آئندہ سے مختلی حاصل کریں گے اور وہ تعلیم حاصل کریں گے جو زرداری اور نوازش کی بچے حاصل کرتے ہیں وہ انعاد دیں گے جو نوازش من زرداری کے بچوں کو ملتا ہے اور انشاءاللہ نظیم کو انشاءاللہ دیں گے جس کے اندر تربت سچائے کہ اپیانی شامل نہ ہو میرے دوستوں اور بھائیوں صرف ایک آپ کے کجو کے لیے آپ درہ غور کی دیئے کہ پاکستان کے اندر آج بھی پیجلی جو ہے وہ تربیلہ ڈائمند دھوے پیسے کا یونٹ منگلہ ڈائمند میں ہی روپے کا یونٹ بن پڑا ہے لیکن آپ اور مجھے ساتھ پاسٹر ستر روپے کا یونٹ بن پڑا ہے اس کی کیا بجا ہے اس کی ایک بجا ہے کہ پاکستان کے اوپر تیر سو سے دو سو پھلین ڈالر کر رہے ہیں کہ پانچ ہزار ارب روپے کے قریب سالانہ آرسو دینا پڑتا ہے اور پاکستان کے جو بائی سے چوبیس سو روپے روپے ہیں وہ پاکستان کے سچنر ٹیٹڈ دینا پڑتا ہے جس میں پاکستان کا بجن ختم ہو جاتا ہے اس لیے یہ ٹیکس لگا کے آپ کا خوب چوستے ہیں ایک روپے والی چیز آپ کو سستر پہ کی ویڈے ہیں کون سے ایسا کاروبار ہے جس میں ایک روپے والی چیز دو کی یا تین کو تبک سکتی ہے لیکن ایک روپے والی چیز سستر پہ سستر پہ سستر ارب روپے کی سیلوں اس لیے زیر میں رکھ رہے ہیں کہ اس میں گائی آئی وجہ ساستے کوئی کی وجہ آئی ہے یہ جب سے جو لیے ہیں انہوں نے نوٹے ان کو اپنی اولادوں پر برطانیہ پر ہی کا فانس میں رکھے اور اس کے اوپر سودھ آپ کے اور میرے اوپر نافذ کیا جو ہمارے حضور سے نکالا اور دار پہید جو سر پہ بھی ہونا چاہیے کامورتیس کی سدار پہ بھی رہے ہیں تو میں آپ سے پیدارش کروں گا میری اور آپ اس دنیا کے دشمتی اور اس دنیا کے پاس دشمتی یہی نوازی یہی ملتاری اور یہی نوازی آئیں آج اس پاس کوابا کریں کہ یہ الیکشن ہیں اب دستار بیگہ سبحانہ نے یہ سرکتر صاحب کا الیکشن نہیں ہے یہ شیخ مستاد صاحب کا الیکشن نہیں ہے یہ آپ سارے دقائے بیٹھے ہیں آپ سارے شیخ مستاد بیٹھے ہیں آپ سارے اب ا Loris بیگہ بیٹھے ہیں آپ سر صاحب مستاد بیٹھے ہیں میں آسان ہی کہتا ہوں کہ یہ حل ہے کہ کسی کو کمپین کا کمپین آپ کی جیو کے اندر ہے اپنا موبائل کالے موبائل اوپر اگر ہم نے کسی کو شادی میں بھلانا ہو تو کیا کہتے ہیں ہم ایک ایک پنٹیکٹ کرتے ہیں آج اگر ہم موبائل کالے کے یہاں جتنے بندے بیٹھتے ہیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ ابھی اس شرطے کے چاری سے پچاس ہزار بندوں کے پنٹیکٹ جمع ہو جائے گے اگر آپ یہ آج ہی فیصلہ کریں کہ راج سونے سے پہلے پہلے جماعت کا یہ میں سے یہ پہنام اور یہ مرسوس آپ نے ہر شخص کو رول فٹسٹ کر کے سونا ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں آٹھ فروری کا دن انتقام کا دن ہے الیکشن کا دن نہیں آپ کے بچوں کا رز اس قوم کا رز جو انچوروں اور ٹھگوں نے نینا ہے ان سے بدلہ لینے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ آٹھ فروری کو یہ سوچ کے لکھ لیں کہ آج ہمیں بدلہ لینا ہے اور آپ ایک ایک پنٹیکٹ کو خود لے کے پولنٹسٹریشن جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی امامہ نہیں ہمیں بدلہ لینا ہے ہمیں بدلہ لینا ہے